اسلام علیکم میں پروفیسر نوید مجید اپنے ناظرین و سامین کو سلام عرض کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ عمران خان حکومت نے پاکستان کے دو سو اورو روپے بچا لیے مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو بھی میری باقی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی لیکن اس سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل این ایم جی اے پریپریشن سینٹر کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو پریس کیجئے میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز پہ کہوں گا کہ کسی بھی حکومت کو جانچنے کا میاری پیمانہ انسانی حقوق اور قومی مفادات ہیں حکومت پاکستان نے چودہ اگر سن دوہزار بیس کو پاکستان آرمی کے تین آفیسرز برگیڈیر رانہ عرفان شکیل لیفٹیننٹ کرنل فاروق شباز اور احمد عرفان کو پاکستان کے تیسے برے سویلین ایوارڈ تمغہ امتیاز دینے کا اعلان کر دیا ہے یہ ایوارڈ انہیں تئیس ماز سن دوہزار اکیس میں دیا جائے گا یہ ایوارڈ انہیں ترکش رنٹل پاور کمپنی یعنی کرائے کی بجلی مہیا کرنے والی ترکش کمپنی کارکے کی کرپشن کی معلومات سویز بینکوں سے لبنانی بینکوں سے اور دبائی کی بینکوں سے کٹھا کرنے پر اور پاناما اور بریڈش ورجن آئیلن سے متعلقات دستویزات اکٹھا کرنے پر دیا جا رہا ہے ان دستویزات اور معلومات کی وجہ سے حکومت پاکستان کو عالمی سالسی عدالت میں کارکے کمپنی کے دائر کردہ کیس میں بہت مدد بلی ہے ان معلومات اور دستویزات کی وجہ سے عمران خان نے ترکش صدر طیب اردغان کی مدد سے اس کیس کو دستانہ طریقے سے حل کر لیا ہے آرمی آفیسرز کی استفتیش کی وجہ سے کارکے کمپنی نے عالمی سالسی عدالت میں اپنا دائر کردہ کیس واپس لے لیا ہے یہ کیس کارکے کمپنی نے اگست دو ہزار سترہ میں عالمی سالسی عدالت میں جیت لیا تھا جس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو ایک اشاریہ دو ارب ڈالر یعنی تقریباً دو سو ارب روے کا جرمانہ ہوا تھا ترکش رینٹل پاور کمپنی کار کے ان بارہ کمپنیز میں شامل تھی جن کے ساتھ پاکستان کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے سن دو ہزار آٹھ میں بجلی کے بہران کو حل کرنے کے لیے قرائے کی بجلی حاصل کرنے کا مہایدہ کیا تھا اس سلسلے میں ترکش کمپنی اپنا بحری جہاز کراچی کی بندرگاہ پر لائی تھی اور مہایدہ کے مطابق اس نے دو سو اکتیس میگا وارڈ بجلی پیدا کرنا تھی لیکن صرف تیس سے پچپن میگا وارڈ بجلی ہی حاصل ہو سکی یہ بجلی بھی بہت مہنگی تھی اور اس دور میں اکتالیس اربیفی یونٹ کے لحاظ سے تھی جو اس دور کی بجلی کی عوصت قیمت سے کئی گناہ زیادہ تھی اس کے بعد نیب نے ایک سو بیس ملین ڈالر کی ریکاوری کے لیے ریفرنس تیار کیا کار کے کمپنی اٹھارہ ملین ڈالر واپس کرنے پر تیار ہو گئی لیکن سن دوہزار تیرہ میں ایک پاکستانی سیاستدان نے سپریم کورٹ میں کیس کر دیا اور کمپنی سے ایک سو بیس ملین ڈالر ریکاوری پر اسرار کیا دوہزار تیرہ میں ترکش رینٹل پاور کمپنی نے حکومت پاکستان کے خلاف عالمی سالسی عدالت میں کیس دائر کر دیا اور اس کیس کو اگس سن دوہزار سترہ میں جیت لیا اور جس کے نتیجے میں پاکستانی حکومت پر ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کا جرمانہ کر دیا گیا اسی طرح کے اور بھی تنازعات مثلاً آئی پی پیز تنازع یعنی بجلی بنانے والی خود مختار کمپنیز کا تنازع بھی پاکستان کی بدنامی اور قومی دولت کے زیادہ کا باعث بنتا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ مستقبل میں نہ صرف ان تنازعات سے بچا جائے بلکہ قومی دولت کے زیادہ سے بھی بچا جائے ماضی میں در حقیقت حکومت پاکستان عالمی عدالتوں میں تقریباً اپنے توام کیسز ہارتی آئی ہے جس میں انڈیا کے خلاف کشنگنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کیس بھی شامل ہے صرف ایک الپی جی کیس حکومت پاکستان نے پشتے سال اگست میں لندن کی سالسی عدالت میں جیتا تھا لیکن اس کیس میں بھی حکومت پاکستان کو لیگل فیس اور سالسی خراجات کی مد میں باری مالی خراجات کرنے پڑے مجھے امید ہے کہ رینٹل پاور کمپنی کا یہ کیس بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا اور حکومت پاکستان قومی مفادات کو ہمیشہ اولین ترجیح دے گی اپنی اس ویڈیو کے اختتام پر میں یہ کہوں گا کہ غلطیاں سیکھنے اور سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں پشتانے کے لیے نہیں بہت شکریہ